اسلام علیکم آئیٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت کے ساتھ ہوں گے خوشباش ہوں گے مزے میں ہوں گے اللہ سے میری دعا ہے آپ سب اپنے گھرہ سے خوشی رہے اللہ آپ کو صحیح کے ساتھ زندگی دے تو ابھی یہ شام کا ٹائم ہے اس وقت چار بجرے تو میں یہ پٹیٹو بول بنا رہتی ہے آلو کی جو باوم ہیں گے تو یہ ہمارے رمضان میں کافی بنتے تھے یہ میرے بچوں کو کافی پسند ہیں تو رمضان کے بعد میں نے ایک دفعہ بنایا ہے پھر اس کے بعد بنانا نہیں ہو رہا تھا تو میں نے کچھراش بنا لیتی ہوں اصل میں چیز نہیں تھا چیز ہو تو زیادہ اس میں اور جانا جاتی ہے اور ہی مزے ہو جاتا ہے کیونکہ میرے بچوں کو چیز والی زیادہ پسند ہیں تو بس ایک ہی میں نے گھول شیپ دیتی باقی کے میں نے دوسری شیپ دیئے جیسے ہم سی کواب بناتے ہیں اس کے شیپ دیستے لمبے لمبے بنا دیئے تو اس کے ریسیپی میں نے اپنے چینر پہ دالی ہوئی ہے گی بس اس میں آلو بوائل کر کے اس میں کٹیوی مرچی کالی مرچی پی سیوی پی ساوات دنیا حل دین امہ کی سب چیزیں دال کے اور میش کر کے ہم نے دب روٹی کے سلائس میں دال کے پھر انڈیا کا کوٹ کیا ہے پھر کرام پا کوٹ کیا ہے تو یہ میرے تیار ہو گئے تو یہ میں نے ساتھ پلیٹ میں رکھ دیا اپنے اس کو فریزر میں رکھ دوں گی شام کے جب ان کے بابا جائیں گے چھ ساڑے چھ بجے پھر میں فرائی کروں گی تو ابھی میں یہ فریزر میں بوم رکھ کے میں چھت پہ آئی تھی علیان اور علی کو لانے دیکھیں اس پہلے اس طرح گیزر پہ چڑھ کے دیوار پہ چڑھ کے اس طرح یہ چھت پہ چڑھتے بہت خطرناک طریقے سے کیونکہ ہماری یہ تیسے پہ چڑھنے کا راستہ نہیں ہے تو یہ لوگ پر چڑھ کے پتنگ اڑھاتے ہیں اور ان کا ٹوشنگ ٹائم ہونے والا تھا تو ہم ان کو نیچے بلا رہی تھی تو یہ علیان میرا بہت شیطان ہے شرعات دیئے گا بہت تنگ کرتا ہے یہ کیئر تھا کہ ہم ہی آپ موبائل لے کر آئیں ہماری ویڈیو بنائیں پتنگ ہم نے ہائی کر دی تو جب یہ پتنگ ہائی ہو جاتی اوپر چلے جاتی تو یہ لوگ کافی خوش ہوتے ہیں گے تو یہ پتنگ ہوں رہے تھے چھت پر تو شام کے ٹائم میں دوپ ہلکی سی رہ گئی تھی ساڑھے چار پونے پانچ کا ٹائم تھا یہ میں خیر میں ساڑھے چار کا ٹائم تھا تو ان کو میں نے ٹوشن بیشنا تو بس اس کے لیے آئی تھی تو میں نے کچھ رو تو یہ چھت کی بھی ویڈیو بنا دوں اصلاح میں ہمارے آپ کے گھر کافی انچے انچے تین تین چار چار منزل ہیں تو یہ سامنے ہماری پڑوس میں ان کا گھر بن رہے گا تو کافی ہمارے گھر میں دور مٹی آ جاتی ہیں انہوں جب یہ توڑے تھے گھر تو کافی مٹی اڑھ کے آتی تھے ہمارے گھر میں تو یہ بس میں چھت پی تھی پس کے بعد میرے ایس برن آ گئے تھے تو میں نیچے آ گئی تھی کیونکہ سبی کریں دراز میں آرڈر کیا تھا تو پارسل دراز سے پارسل آیا تھا تو یہ پارسل لکھایا تھے کیونکہ سبی کریں اپنے بابا کے آفیس کا ایڈریس دیتی ہے گی کیونکہ یہاں پہ گھلی میں ذرا دراز والے آتا جاتے ہیں پھر فون کرتے ہیں ہم فلا گھلی میں کھڑے ہیں آپ پہ گھر کہاں ہیں تو ان کو نہ گھر ملتا نہیں ہے تو پھر ہم جو نہیں ہے جس کے سبی کر جو اپنے بابا کے آفیس کا ایڈریس دیتی ہے تو پھر وہ وہیں پر ہی آتا ہے پارسل تو سبی کر نے جو پارسل منگ آیا تھا دو پارسل میں اس کے آئے تھے سبی کر کے ایک جس کے آ چاہ گیا تھا پھر دوسرا پارسل چار دن بعد آیا تھا تو پھر میں نے پارسل کی ویڈیو سے نہیں بنائی میں انکت چلے جب آ جائے گا تو دونوں کے ساتھ ویڈیو بنا دوں گی تو یہ پہلے پارسل آیا تھا تو یہ میرا اس برنے کر آیا تھے دو پوپٹ منگ آیا تھے اس نے چار منگ آیا تھے پہلے پارسل میں دو آیا تھا اور جونسنس کے جو دراز گیارہ گیارہ پہ سیل لگی ہوئی تھی شیمپو آئل بوڈی لوشن بوڈی آئل اور شیمپو اور کیرا میں بوڈی لوشن ہی سب جو چیزیں چار چیزیں اس نے منگوائی تھی دراز سے تو وہ دو پہلے آگئے تھے میں آخر سے ابھی میں آپ کو دکھاتے ہو دبے میں یہ یاد نہیں آ رہا کہ یہ دو پہلے کیا آیا تھا تو یہ دراز کا پارسل ہے تو میں کام کر رہی تھی تو سب کیا خود ہی ایک ہاتھ میں مبائل پکڑ کر اور ایک ہاتھ سے ہی ویڈیو بنا رہی تھی تو اس سے ہو رہا نہیں تھا تو میں نے آپ کو اتنی جلدی کہ میرے تو ویڈی کر لیتے ہیں میں آکے میں خود ہی وڈیو بناتی کیونکہ میں اپنا اس برند کی چاہے بنا رہی تھی وہ فیس سے آئی تھی تو چاہے مانگ رہے تھے اور حالو کی بوم بھی فرائی کرنے تھے تو فیر میں کچن میں تھی تو سب کیا خود نے پارسل کھول دیا تھا تو یہ دون اچھے طریقے سے ڈبے میں پیک کر کے دیا کہ گیر بنا جائے اور یہ دو آیا تھا یہ بوڈی آئل تھا یہ اور دوسرا جونسنز کا شیمپو تھا چارو چی ارچے سیل میں تھا یہ یہ پا یہ تین سو پچاس کا تھا اور دوسرا تین سو پچھتر کا تھا یعنی کہ سات سو پچیس کا یہ دو جو چیز سات سو پچیس کا اور ہمیں سیل میں ملا تھا دو سو اسی کا تو کافی ڈسکون تھا کیونکہ جب دراس پہ سیل لگی ہوئی تھی گیارہ گیارہ کی تب اس نے اوڈر کیا تھا سبی کا نے تو ویڈیو میں تھوڑا لیٹ ڈالیوں تو سات سو پچیس کا تھے دونوں سیل میں میں ملا دو سو اسی کا تو یہ جونسن تو کمپنی بھی کافی اس کی اچھی ہوتی تو سبی کا کیس کی کافی ڈرائی ڈرائی تھی تو کب سے پچھے پڑی ہوئی تھی کی لوشن مانگوانا ہے تو اس دفعہ میں جونسن کا مانگوانگی بچوں کے سکین کے ساپ سے ہوتا ہے تو اس کے بھی آشکل جو کریم وغیرہ لگاری لوشن وغیرہ لگاتی ہے تو اس کے چہرے پر دانے نکل لیتے تو اس نے کہا کہ مجھے جونسن کا مانگوانا ہے پھر وہ خود ہی نے مانگوانا دیا تھا تو اچھا پلیس اگر آپ کو میرے چینل پر نائے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دے لائک کر دے اور شیئر کر دے اور بیر کی بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک جل سے جل سے پہنچ سکے اور کم اس کم ایک یا ڈیٹھ منٹ ویڈیو دیکھا کریں آپ کچھ سیکنڈ دیکھتے اور سبسکرائب کر لیتے ہیں تو پھر وہ ان سبسکرائب ہو جاتے ہیں گے تو اچھا تو یہ دوسرا پارسل آگیا تھا دوسرا پارسل چاہدن بات آیا تھا میں تو یہ بھی سبیقہ کو بڑی جلدی تھی میں کچن میں چائے بھائی بس شام کے ٹائم میں ہز برن کے آنے کے ٹائم پر وہی ہوتے کہ جیسی ہز برن آتے چائے بھانا لگ جاتی ہوں جو چارٹ لے کر آئے تھے تو پھر جانا چارٹ لے کر آئے تھے تو میں چائے بھنا چلے گئی تو سبیقہ خود ویڈیو بنا رہی تھی پھر میں آگئے میں نے کہا میں لبا کھولتی ہوں اور میں لبا اوپن کرتی ہوں آپ ویڈیو بنایا ہے تو انہوں نے اچھے طرح کیسے یہ پلاسٹی کو اچھی طرح سے ریپ کیا ہوا تھا اٹنس پر ٹیپ لگا ہوا تھا کہ میں شوری سے کارٹ بھی رہی ہوں تو مجھ سے کھل رہا نہیں ہے تو کافی مضبوط طریقے اس میں انہوں نے پیک کیا ہوا تھا بہت اچھا لگا مجھے ان کی چیزیں اچھے ہم نے جب بھی دراست میں کوئی بھی چیز منگوائی ہے تو وہ اچھی نکلتی ہے یہ بائی ون گیٹ ون تری تھا یہ اور یہ پانس سو پندرہ کا تھا اور ایک پانس سو پچاس کا تھا تو اس کے میں حال میں ہم نے جو چاروں چیزیں منگوائی تھی تو سولہ سترہ سو کے پڑے تھے ہمیں چاروں چیزیں یہ دو اور آگیا تھا پوپٹ اچھے ہم نے جو چاروں چیزیں منگوائی تھی تو ہمیں سترہ سو تقیبن پڑھ رہا تھا سونے سترہ سو کا اور ہمیں ڈسکون میں پڑھا ہے ساڑھے چھے ساتھ سو کا پڑھا ہے کافی ڈسکون پڑھ گیا تھا ہمیں تو یہ میرے ہزبین ساتھ میں چھنا چھاٹ بلے کہایا تھے تو ہم یہ چھنا چھاٹ کھا رہے تھے تو مجھے کافی بھوگ لگ رہی تھی تو میں تو چھنا چھاٹ کھانے لگی کافی مزے کا چھٹ پٹا تھا تو یہ چار چیزیں شیمپو آئل بوڈی آئل لوشن یہ چار چیزیں سب ہی کرنے منگوائی تھی تو بس یہ تھی میری آشکی چھوٹی سی ویڈیو اگر پسند آئے تو پلیس لائک کیا کریں لائک آپ لازمی کیا کریں آپ لوگ لائک نہیں کرتے اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور جو نئے وہ سبسکرائب کریں میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں ملوں گی کسی اگلی چیز کے ساتھ یا اگلی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اگلی ویڈیو کے انتظار کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ